آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شو بیز انڈسٹری کی سینئر اور کامیاب اداکارہ اسمہ عباس کی زندگی اور فیملی کے بہت سے حیران کن حقائق بتائیں گے اداکارہ اسمہ عباس اس وقت راما سیریل کلندر میں اپنی شاندار اداکاری کے جہور دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں راما سیریل کلندر ہر پر جیو ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے اگر آپ بھی اداکارہ اسمہ عباس کی زندگی کے بارے میں یہ تمام معلومات جاننا چاہتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں پاکستانی شو بیز انڈسٹری کا ایک کامیاب نام اسمہ عباس ایک باصلہیت پاکستانی اداکارہ پرڈیوسر سنگر اور ہوسٹ ہیں وہ ابتدا میں کئی اردو فلموں اور ٹیلی ویژن میں بطور سپورٹنگ رول میں نظر آئیں انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں ڈراما سیریل رانجا رانجا کردی سے شورت حاصل کی اس کے علاوہ وہ یہ ٹی وی پر ایک ٹاک شو آواز دے کہاں ہے بھی ہوسٹ کر چکی ہیں داکارہ اسمہ عباس اپنی شاندار اداکاری کے باعث مقبول ہیں اور ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی فینز ان کی اداکاری کے دیوانے ہیں داکارہ اسمہ عباس پندرہ اگست 1950 کو پاکستان کے شہ لہور میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً 72 سال ہے داکارہ اسمہ عباس کی اگر ہائٹ کی بات کی جائے تو ان کی ہائٹ 5 فور 6 انچ ہے اور ویٹ تقریباً 65 کیجی ہے اور ان کا مذہب اسلام ہے اداکارہ اسمہ عباس کی آئیس کا کلر بلیک جبکہ ہیر کلر بھی بلیک ہے جو ان کے مداہوں کو خوب پسند آتا ہے اداکارہ اسمہ عباس کی اگر فیملی کی بات کریں تو اداکارہ اسمہ عباس ایک ویل ناؤن آرٹس فیملی سے بھی لونگ کرتی ہیں وہ ماضی کے کامیاب اداکار اور فلم ڈریکٹر احمد بشیر مرہوم کی بیٹی ہیں ان کی والدہ کا نام محمونہ بشیر تھا جن کا انتقال نومبر 2022 میں ہوا اداکارہ اسمہ عباس کے اگر سیبلنگز کی بات کی جائے تو ان کی تین خوبصورت بہنے اور ایک بھائی ہیں ان کی بہنے بھی شو بیز انڈسٹری سے بلونگ کرتی ہیں اداکارہ سنبل شاہد بشرا انساری اور رائٹر نیلم اور ان کی بہنے ہیں جو یقیناً انہی کی طرح کسی تعرف کے مہتاج نہیں اداکارہ اسمہ عباس کی اگر میرل لائف کی بات کریں تو یہ اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کے شوہر کا نام عباس کل ہے جو کہ شو بیز انڈسٹری سے بلونگ نہیں کرتے ان کی ایک بیٹی اور دو ہینڈسم بیٹے ہیں آپ کو یہ جان کر کافی زیادہ حیرانگی ہوگی کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ زارہ نور عباس صدیقی ان کی بیٹی ہیں جبکہ شو بیز انڈسٹری کے ہینڈسم اداکار اسس صدیقی ان کے دماد ہیں تاکارہ اسمہ عباس کے شو بیز کیریئر کی بات کی جائے تو وہ شو بیز میں بطور اداکارہ موڈل سنگر اپنی صلاحیتوں کے جہور دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انہوں نے پہلی بار ڈراما سیریل جنم جلی سے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا یہ ان کا پہلا ڈراما تھا لیکن اس کے باوجود ان کی ایکٹنگ کو مداہوں نے خوب پسند کیا اس کے بعد وہ بیشمار پاکستانی ڈراموں میں کام کرتی ہوئی نظر آئیں ان کے کامیاب ڈراموں میں تم جو ملے داستان چنری تیرا پیار نہیں بھولے لف لائف اور لہور من کے موتی قدوسی صاحب کی بیوہ لادوں میں پلی ساری بھول ہماری تھی گوہرے نیاب عشق عبادت لاچ ناٹک دل لگی دلدل کرم جلی مراس بیٹی کوئی چاند راکھ رانجہ رانجہ کر دی خود پرس دیوارے شب جیٹی روڈ چھوٹی زیبائش چھپکے چھپکے خدار محبت چودری اینڈ سنز لاپتہ فراد اور کلندر شامل ہیں اس کے علاوہ وہ تین فلموں مان جاؤنا ٹیفائن ٹربل اور سپر سٹار میں بھی اپنی شاندار اداکاری کے جہور دکھا چکی ہیں وہ تین میوزک ویڈیوز کا بھی حصہ بن چکی ہیں جن میں ہائے میری انگوٹیاں ہمسائے مائے جائے اور یہ وطن تمہارا ہے شامل ہیں داکارہ اسمہ آباز کے بارے میں آپ کو یہ تمام معلومات جان کر کیسا لگا اور ان کا کون سا ڈراما آپ کا فیورٹ ہے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ